رائزنگ پاکستان جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر آج کسی بھی چالنج کا سامنا نہیں ہے تو دن میں ہم کیا کریں گے موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں یا آگے وہی لوگ بڑھتے ہیں جب اپنے دماغ میں یہ چیز بھی رکھتے ہیں کہ ہاں آج اس بات کا چالنج ہے یہ چیز نہیں ہو رہی تو اس کو کرنا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویشن کی بہت ضروری ہے جیسے بہت اچھی بات ہے کہ آج آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے ویسے ایسا ہو نہیں سکتا صبح میں آپ جا گئے اسی بات کی ٹینشن ہو جاتی ہے ناشتہ کیا کرنا ہے دوپہر کو کیا کھانا ہے ٹینشن شروع ساری یہاں سے ہوتی ہے لیکن زندگی میں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں اگر آپ یہ سوچیں کہ ان مسائل کا حل آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات ہی حل تو نہیں ہے لیکن بہتری کب آتی ہے آپ خود کو ریلیکس کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ریلیکس آپ یقین جانیے آپ ہر چالنج کو بھرپور طریقے سے پورا کر سکیں گے جیسے آپ شاید دوسروں کو خوش کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رنگ ریبیکہ تم پر اچھا نہیں لگتا خود سکتا ہے مجھے وہ رنگ بہت پسند ہو پہننا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تم اچھی نہیں لگتی تو ریبیکہ یہ سوچے گی کہ اگر اچھی نہیں لگتی تو یہ رنگ جو ہے میں نے نہیں پہننا آج ایسا کچھ نہیں ہوگا آج کا دن آپ کا اپنا ہے آپ کی پسندیدہ رنگوں کو ڈیڈیکیٹ کیجئے آج کا دن اور آپ وہ والا جوڑا پہنیے اس رنگ کا جوڑا پہنے جو آپ کو وہ کلر پسند ہے اور پھر آپ مجھے بتائیں گے فیڈبیک شیئر کریں گے کیا اس سے کچھ چینجز آپ کو فیل ہوئی ہیں لائٹ کلر پسند ہے تو آج میں نے کیونکہ لائٹ کلر پہناوا ہے نوملی لوگ مجھے کہتے کہ لائٹ کلر ریبیکہ تم بھی اتنا اچھا نہیں لگتا میں نے کہا کیوں اچھا نہیں لگتا آج تو میں لائٹ کلر پہنوں گی اور رائزنگ پاکستان میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی پوچھوں گی کہ لائٹ کلر اچھا لگ رہے کیوں کیونکہ مجھے یہ رنگ پہن کے خوشی ہو رہی ہے تو خوشی کا تعلق آپ کی اپنی سوچ سے ہوتا ہے جناب ایک ریکویسٹ ہے کوئی ٹاسک نہیں آج کوئی چیلنج نہیں دے رہی میں میں تو آج آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آج آپ کا دن جو ہے وہ اچھے اچھے کلرز پہن کر گزرنا چاہیے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ زندگی میں ہم سب کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تعلیم آباد میں بالتیس جو ہے وہ بڑے زبدل سے چیلنجز جو ہے ان کو لیتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ سائنٹسٹ بنے وہ سائنسدان بننا چاہتی ہیں اور اس میں ان کے دوست خطب الدین ان کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں وہ تعلیم آباد کا جو سلسلہ ہے سیزن ٹو اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ کیا زبدل سے چیزیں ہونے والی ہیں اور خاص طور پر وہ بچے جو بہت سی نئی چیزوں کو سیکھنے پر بلیو رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو میں نے کرنا ہے لیکن پتہ نہیں ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا لیکن آپ کے اردگرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی ہلپ کرتے ہیں اسی کے ساتھ آج جبنو کازمی جو ہیں بات کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے رائٹس کے بارے میں جان سکے وہ شخص جس کو اریسٹ کیا گیا ہے اس کے کیا حقوق ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں تو آپ اس پر اس طرح سے بات نہیں کر پاتے یا اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کر پاتے تو آج جو ہے جو گنو اپنے سیگمنٹ میں یہ بہت سی چیزیں اور بہت سی سوال جو ہے وہ ہمیں کلیر کریں گی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں جگنو کے سیگمنٹ کو لے کے اس کے ساتھ آپ کو بتا دو جناب آج آئیں گے علی عصد علی جو ہے وہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ رائزنگ پاکستان میں بڑا زبدست سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے جس میں نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے نئے ٹیلنٹ جب اپنی ویڈیوز ہمیں شیئر کرتے ہیں یا کچھ پوٹری لکھ کر بھیجتے ہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ چاہے وہ لکھنے کی بات ہم کریں چاہے وہ گانے کی بات کریں اور کیا مطلب پاکستان میں ٹیلنٹ ہے جی سنگرز تو ایسے زبدست طریقے سے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے چا کس کس کو بلائیں ڈیز کم ہو رہے ہیں لوگ زیادہ ہو گئے سو آج جو ہے علی عصد سرگودہ سے آل دو وے آج رائزنگ پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنیں گے وہ زبدست سے گانے میں نے ان سے سننے ہیں اسے کے ساتھ آپ کو بتا دو جس طرح میں نے بات کی تھی رنگوں کی بات کی تھی کلرز کی آج کی جو ہماری مہمان ہے سمرہ چیما کیونکہ وہ جس طرح سے کام کر رہی ہیں پاکستان اور دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں اپنے آرٹ کے ذریعے وہ بہت خوشی دیتا ہے ویجول آرٹسٹ ہیں اور کس طرح سے یہ سارا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ان کی پینٹنگ بھی آج ہم رائزنگ پاکستان میں ڈسپلی کریں گے اور تھی خوبصورت پینٹنگز وہ لے کر آئی ہیں میں وہ پینٹنگز دیکھیں تو میرا دن جو ہے وہ اچھا ہو گیا جیسے کلرز کی بات کری تو میرا موٹ بڑا اچھا ہو گیا سو یہ ہوگا سوشل میڈیا پر آپ کے پیغامات ہوں گے آپ کے میسیجز جب سوشل میڈیا پر آتے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ایک تعلق بناتے ہیں آپ کا اور ہمارا سو جناب یہ ساری چیزیں ہیں آج میرے پاس میری ٹیم نے کہا کہ ریبیکہ یہ ساری چیزیں آج ہم اپنے دیکھنے والوں کے لئے لے کر آئے ہیں واتس اپ پر آپ اپنا فیڈبیک بھی ہم سے شیئر کریں گے انسٹرگرام پر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں فیس بک پر آپ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ وہ تمام میڈیمز ہیں جس پر آپ فیڈبیک شیئر کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تنقید اس لیے بھی ہوتی ہے کہ آپ اس میں بہتری لاسکے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ ضرور آپ اپنی رائے کا اظہار کریں آپ کو صوفے کا رنگ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ ہمیں کہیں صوفے کا رنگ اچھا لگ رہا ہے تو بھی آپ ہمیں بتائیں سیٹ کی جو آپ تعریف کر رہے ہیں جس کے لیے بہت شکریہ میں جتنے میسیجز سیٹ کے حوالے سے آ رہے ہیں تو میں نے کہا مشترکہ طور پر آپ کو تھینکیو کہہ دوں کیونکہ آپ سب کو ہی سیٹ جو ہے ہمارا بہت پسند آ رہا ہے آپ کو سیٹ اچھا لگ رہا ہے یہ ہی ہماری ٹیم کی جو ہے وہ سکسس ہے تھینکیو سو مچ آپ کی رائے کے لیے اب ہمیں بڑھنا ایک چوٹی سی بریک کے جانے بریک کے بعد آتے ہیں آپ سے کرتے ہیں بہت سی باتیں دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان سب سے پہلے بڑھیں گے ایک بہت خوبصورت ہمیں پیغام آیا تصویریں آئیں لیکن نام نہیں بتایا جگہ کا نام نہیں بتایا اس آپ نے کیوں کیا یہ آپ کی تصویر ہم دکھا دیتے ہیں پھر آپ نے ہمیں بعد میں بتانا ہے جناب آپ نے بہت خوبصورت کچھ نظارے ہیں ان کی تصویریں بھیجی ہیں یہ دیکھیں جی کیا اچھا نظارہ ہے جگنو یہ دیکھیں ہم آپ کو سیر کروا رہے ہیں پورے پاکستان کی کیا اچھے پہاڑوں کی تصویریں ہیں اپشار پانی گرین ڈری کیا بات ہے لوگ جی بڑے فٹوگریفر ہو گئے ہیں بڑی زبدست تصویریں بنتی ہیں سمرہ زہرہ وزیرہ باد سے آپ نے کچھ پلانٹس ہیں ان کی تصویریں بھیجی ہیں سمرہ بہت شکریہ کیا اچھے پھول ہیں وائٹ این یلو وائٹ یلو پنک اینڈ پوپل کیا بات ہے یہ سارے جانا آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے گھر میں کس قدر اچھے پودے جو ہے آپ نے لگا رکھے ہیں اور یہ مجھے لگ رہے ہیں لیمو نہیں انار 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 ہے اچھا اچھا یہ ابھی انار جو ہے وہ کچھا تھا پک رہا تھا منہ ماہین آپ چترال سے آپ نے کچھ بی بی کی تصویر بھیجی ہے وہ ہم دکھائیں گے سکرین پر ایلے بی بیش کی پیاری پیاری تصویریں واہ بھائی واہ یہ کوئی باتیں کر رہی ہیں دونوں اور سمجھ ان کو بھی نہیں آ رہی اور ہمیں تو وہ ویسے انہوں نے تصویر بھیجی ہے کہ میوٹ پہ آپ دیکھیں کیا اپنی بیزی ہیں بچے بھی آج کل بیزی ہیں اور بچوں کو بچپن سے بتا دیا گیا ہے کہ فٹوگرفی جو ہے کیسی اچھی اچھی سے ہو رہی ہے بہت شکریہ منہ بڑی پیاری سے آپ نے تصویریں بھیجیے انم خان تلگنگ سے آپ نے پھولوں کی اور کچھ کھانے کی تصویر بھیجیے آئیے آپ کو ان کی تصویریں دکھاتے ہیں اور بڑا پیارا پیغام بھی بھیجا ہے کہتی ہیں اسلام علیکم آپ کا شو ہر روز دیکھتی ہوں آپ کا شو بہت اچھا اور انٹیٹینمنٹ سے بھرپور ہوتا ہے پلیز اپنے شو میں موٹیویشنل سٹوریز بھی شامل کریں ایسے لوگوں کو ضرور بلائیں جو بڑی بلات ہم لیں گے لیکن اتنے مزے مزے کے کھانے آپ جو صبح صبح اپنے کسٹرڈ اتنا اچھا آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا یہ مطلب ایسے کون کرتا ہے یہ انم آپ ہی کر سکتی ہیں اور تو کوئی نہیں کرتا لیکن آپ نے کہا کہ ایسے سٹوریز ضرور آپ پر پرگرم میں شامل کریں خاص طور پر خواتین کی جو موٹیویشنل کہانیاں ہوں تاکہ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملے ایک حوصلہ ملے رائزنگ پاکستان کی ٹیم آپ کی جو خواہش ہے اس کا بڑا احترام کرتی ہے اور ہماری ویسے بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو پرگرم میں ضرور شامل کیا جائے جن کا سٹراغل ہو لیکن سٹراغل کے بعد وہ ایک مقام تک پہنچے ہیں تو کیا چیستی جو ان کو موٹیویش کرتی ہے زہرہ اوکارا سے آپ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم آپی شو بہت زبردست ہے آپ بہت اچھے گیسٹ بولاتی ہیں اور ہر روز آپ کا صبح جب ہم پرگرم دیکھتے ہیں تو موٹ اچھا ہو جاتا ہے زہرہ بہت شکریہ سانیا پشاور سے آپ ہمارا ساتھ دیتی ہیں آپی آپ سے ایک گلہ ہے یہ گلے جو ہے نا کہ آپ نے میرا پرگرم میں ایسے شامل نہیں کیا یہ مجھ سے گلہ بلکل نہیں کرنا آپ نے مجھ سے گلہ بنتا ہی نہیں ہے یہ جی ایک ہے آمنہ لڑکی آپ سارے گلے اس کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دی یہ سارے گلے اور شکوے آپ اس سے کیا کریں کیونکہ وہ نہیں دیتی آپ کے پیغمات مجھے وہ دیتی ہیں میں تو فٹ سے شامل کر لیتی ہوں آمنہ سن رہی ہوگی ایسے سر پکڑ کے بیٹ گی ہوگی کہ یہ ریبیکہ آپ نے کیا کیا اور آپ نے کہا کہ آج آپ نے بڑے خوبصورت رنگ کا جوڑا پہنا ہے بہت شکریہ آئیشہ حریپور سے آپ ہمارے ساتھ ہے ریبیکہ آپی یہ رنگ آپ پر بہت سوٹ کر رہا ہے وہی بات میں کریے تھے نا آج صبح لوگ کہتے ہیں ہلکا رنگ نا پہنے بنگا میں تو لائٹ کلر کا ٹریس پہنوں گے اور اچھا لگے گا میرے دیکھنے والوں نے بھی بتا دی اچھا لگ رہا ہے بہت شکریہ جی اور آپ ایک ریکویسٹ کرتی ہیں کہ پلیز کارٹون کے جو سیگمنٹ ہے اس میں ٹوم ان جیری کارٹون جو ہے اس کو پرگرم میں ضرور شامل کیجے گا ہماری کوشش رہے گی کیونکہ جتنی زیادہ ریکویسٹ ٹوم ان جیری کے آرہی ہے نا اپنی تو اور کسی چیز کے آئین نہیں رہی ہے یہ تمام تر آپ کے پیغامات آپ کی ریکویسٹ سب چیز ہم پرگر میں شامل کرتے ہیں اور کوشش کرتے کہ اپنی جو ہیڈ ٹیم ہے اس تک آپ کے پیغامات اور ریکویسٹ پہنچاتی جائے آگے وہ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں ابھی ہمیں بڑھنا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے جانے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ میوزک کا سلسلہ ہوگا نیو ٹیلنٹ کو رائزنگ پاکستان میں پروموٹ کیا جا رہا ہے علی عصد ہمارا ساتھ دیں گے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہی ہے رائزنگ پاکستان